تین جاغو پر فرمایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے دن آپ مجھے وہاں پاؤ گئے اللہ علیہ وسلم کے پر حضرت آنظر مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راویے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے شفاعت کا وعدہ کیا ہے لیکن میں کہاں تلاش کروں گا کوئی قیامت کے دن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے آنس آپ مجھے پول سرات پر پاؤ گے پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہاں پر بھی موجود نہ ہوگے پھر میں کہاں تلاش کروں آپ کو فرمایا اے آنس اگر وہاں پر بھی موجود نہ ہوگا تو پھر آپ مجھے میزان پر پاؤ گے اللہ اکبر پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ میزان پر بھی موجود نہ ہوگے تو پھر میں کہاں تلاش کروں آپ کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر آپ مجھے حوز پر پاؤ گے اللہ اکبر فرمایا ایانس جانتے ہو کیوں کیونکہ مجھے اندیشہ ہے مجھے معلوم ہے کہ انہی تین جگہوں پر میری امت کو بہت دشواریہ ہوگی کسی کے اعمال کم ہوں گے کوئی پلسرات پر آگے چلنے کو ڈرتا ہوگا کوئی پلسرات پر فاسا ہوگا میں وہاں اس کی مرد کروں گا کسی کے میزان پر اعمال کم ہوں گے تو میں وہاں اس کی نیکیہ ڈالوں گا میں وہاں اس کی شفاعت کروں گا کوئی پیاس سے بھی لگتا ہوں گا تو میں اسے حوزک کا اثر پانی پلاؤں گا فرمایا کسی کو فرشت جہنم کی طرف لے رہے ہوں گے تو پھر میں اس کو وہاں سے نکال کے لاؤں گا اپنی کونہ گھار امتیوں کو اللہ اکبر اتنے شفی اتنے محبت کرتے ہیں ہمارے آقا مولا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے اپنی امتیوں سے کہ دنیا میں آتے وقت بھی اپنی امت کو نہیں بلایا دنیا میں جاتے وقت بھی اپنی امتیوں کو نہیں بلایا اور قیامت کے دن بھی اپنی امتیوں کو نہیں بلائیں گے وہاں بھی اپنی کونہ گھار امتیوں کی شفاعت کریں گے دیکھیں اتنی محبت کرتے ہیں ہمارے آقا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں سے کن ہم اس سے کتنا محبت کرتے ہیں صرف نام کا جس نبی نے فرمایا تھا کہ نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے کون کون اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا خیال رکھتا ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں ہم سمد بر عمل کرتے ہیں ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر بس نام سے محبت کرتے ہیں کہ میں آپ کا آشوک و میں اس سے محبت کرتا ہوں لیکن قام ہمارے ان کے دشمنوں کی جیسی ہے دعا اللہ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا کریں اور ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا کریں آمین یا رب العالمین